ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائر دویندی میں سائیکلو جی کا جو ہے امتحان پرچے کا نمونہ آج سولف کریں گے جو کہ پیپر میں آپ کا آ سکتا ہے دس وی گلاس کا ہے نائیو ایس کا ٹینڈ تو کس کس طرح کے سوال آئیں گے وہ آپ دیکھئے اس کے اندر سو نمبر کا ہوگا اور تین گھنٹے کا آپ کو وقت دیا جائے گا پہلا سوال ہے کون سا طرز نظر بتاتا ہے کہ کردار کو محرک اور جوابی عمل کے درمیان وابستگی کنٹرول کرتی ہے پہلیلی نفس طرز انسانی طرز نظر کرداری طرز نظر یا وفوقی طرز نظر تو اس کا جواب آپ کو ہے اس کا جواب جو ہے تو اس کا جواب ہے کرداری طرز نظر اب اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے کہ اس میں فلا و بہبوت کے لئے کون اہم نہیں حضب کون سا وہ جو ہے وہ اہم نہیں اگر کوئی فلا و بہبوت کرنا چاہتا ہے قنات دولت مند مجبت رویہ یا سکن دولت مند دیکھیں کہ فلا و بہبوت کے لئے آپ کا دولت مند ہونا اہم نہیں انسان جو اپنی محنس سے بھی خامیابی پاسکتا ہے اب اس کے بعد ہے کہ درست جیل میں سے کون سا بیان صحیح نہیں منشیات قلت ایک بڑی بیماری ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بیماری افلاس افراد اور ان کے خاندان کو مساوت سے محروم کر دیتا ہے سو تغذیہ صرف جسمانی نموں پر اثر ہوتی ہے یہ والا اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح نہیں ہے جسم پر اثر نہیں ہوتے بلکہ سب جگہ صحیح نہیں اب اس کے بعد چوتہ سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہومو سٹیٹکس ٹھیک ہے ہومو سٹیٹکس کیا ہے یہ سوال ہے ہاں پہ اس کا جواب دیکھیں آپ اس کا جواب دکھاتا ہوں اس کا جواب ہے کہ جسم کی نفسیاتی احوال میں ایک توازن کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جسم کوشش کرتا ہے اس کو ہومیرس ٹیسس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پانچوہ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے پانچوہ سوال ہے کسی تنظیم کی کلائیمیٹ کلائیمیٹ کی دو تائین کنندوں کو بتائیں ٹھیک ہے ایک نمبر کا یہ سوال ہے تو دیکھیں کیا اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے کلائیمیٹ کیا تائین کنندہ تنظیمی ڈھاچہ ٹیکنالوجی اندرونی ماحول خارجی ماحول مینجمنٹ کی پولیسیا اور کوئی عمل کوئی دو لکھنے ہیں تو بھائی دو ہی لکھنا وہاں پہ زیادہ لکھے ہوگے تو کوئی فالتو نمبر نہیں ملیں گے اسی ویسے دو ہی لکھنا تھا کہ دو ہی میں آنسور مل جائے جواب مل جائے اگلہ سوال ہے کسیف ہر کی نشونما یعنی گروس موٹر ڈیویلپمنٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب بھی دکھا دیتا ہوں کسیف ہر کی نشونما کا مطلب ہے ان ازلات کے بڑے گروپوں پر کنٹرول کرنا جن سے بچہ ادھر ادھر حرکت کرنے کی پابل ہوتا ہے مثلا رینگنا یا گھٹنوں کے بل چلنا کھڑے ہونا چلنا اس میں بڑے آزا پورے جسم شامل رہتا ہے ٹھیک ہے ان بڑے آزا کو کہتے ہیں کسیف ہر کی نشونما اگلہ سوال ساتوہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ساتوہ سوال ہے مہتبر اور صحت میں امتیاز کریں ریلیبیلیٹی این ویلیڈیٹی میں امتیاز کریں دو نمبر کا ہے ایک نمبر اس کا ہوگا ایک نمبر اس کا ہوگا تو ساتوے کا جواب دیکھتے ہیں ساتوے کا جواب ہے کسی ٹیسٹ کے مہتبریت سے مراد اس کا نمائندہ سیمپل جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا اور اسکور حاصل کرنے میں توافق ہے ٹیسٹ اس کی بیمائش جس حد تک کرتے ہیں وہ اس کی مہتبریت مہتبریت کہلاتا ہے ویلیڈیٹی کہلاتا ہے تو یہ اس کا جواب تھا جو میں نے آپ کو بتایا آٹوے سوال دیکھتے ہیں کیا ہے آٹوے سوال ہے روحیت ایک دس سال کا لڑکا ہے اس کی ذہنی عمر سترہ سال ہے اس کی قدرِ ذہانت یعنی آئی کیو آئی کیو کا حساب لگا ہے بہت امپورڈن کوششن ہے ہر بار جو ہے یہ ٹکر آیا ہے کوششن اور اس بار بھی امید ہے کہ ٹکر آیا گا تو آپ جو سب بچے دیکھ رہے ہیں اس کا جواب بہت دیان سے دیکھیں کرنا کیسے اس کی عمر دس سال ہے اور ذہن سترہ سال کا اس کا آئی کیو کا حساب لگانا ہے تو دیکھیں اس کا جواب اس کا جواب جو ہے جواب یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو کرنٹ یہ جو ہے اور منٹل یہاں پہ لکھیں گے اگر بارہ ہے تو بارہ سترہ ہے تو سترہ اس کے بعد اس زیرو سے زیرو پڑھ گیا اور پروالے سے منٹی پلائے کر دیں اس کا آئی کیو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اس میں بارہ لکھا گیا اگر سترہ ہے تو سترہ لکھ دیئے گا ہو جائے گا اگلا سوال ہے نوہ وہ دیکھتے ہیں مداخلت یعنی انٹر فرنس پسکار ریٹریکٹیو اور پیشکار پروٹیکٹیو میں سے ہر ایک کی ایک مثال دیجئے ٹھیک ہے سب کی ایک ایک مثال دینی ہے دو نمبر کا یہ کوشن ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں نوہ اس پورے کا جواب ہے کہ اگر آپ پیر کے دن پنجابی زبان سیکھتے ہیں اور منگل کے دن بنگالی تو بدھ کے دن لیے گئے پنجابی کے ٹیسٹ میں بنگال کی آموزش کی مداخلت ہو سکتی ہے پسکار مداخلت فرض کیجئے آپ گیرو والے اسکوٹر چلاتے رہتے ہیں چلا رہے ہیں اب آپ کے پاس جو نیا اسکوٹر اس میں گیر نہیں یہ ہو سکتا ہے آپ نئے اسکوٹر میں گیرو کو تبدیل کرنے لیں یہ عدد لمبی مدت تک بھی برقرار رہ سکتی ہے تو یہ پسکار مداخلت ہے اور یہ پیشکار مداخلت ٹھیک ہے جی اور اگلا سوال ہے دسوہ وہ دیکھتا ہے حل مسائل دسوہ سوال ہے حل مسائل پروبلم سولنگ میں ذہنی آمدنی منٹل سیٹ کا رول کو بیان کیجئے پروبلم سولنگ میں ذہنی آمدنی یعنی منٹل سیٹ کے رول کو بیان کیجئے دسوہ سوال کا جواب دیکھیں آپ ذہنی آمدنی کسی شخص آمدگی کسی شخص کا رجحان کسی نئی صورتحال میں اس کا جوابی عمل وہی ہے جو اس سے قبل کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ صورتحال جو اس سے قبل کرنے کے لئے کسی مقصود اصول کے تحت پچھلی کامیابی سے ایک قسم کی ذہنی سختی یعنی ذہنی جھکاؤ ذہنی تاثر پیدا ہوتا ہے ذہنی آمدگی سے نئے مسائل کی کوالٹی پیدا ہونے کا عمل رک جاتا ہے اس سے ہماری ذہنی سرگرمیوں کی کوالٹی بھی رکتی ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے سوال نمبر یارہ عبلاق کی دو کلودی اناثر کو اختیار کے ساتھ بیان کی لئے عبلاق کی دو کلودی اناثر کو اختیار کے ساتھ بیان کی لئے تو اس کا جواب دیکھیں آپ عبلاق کے اناثر عبلاق دو طرف مال مطلب دو لوگوں کی بات چیت جو عبلاق ہے جو ایک دوسرے اس میں ہمنام ہونا چاہیے تفہیم کا ٹری دوسرے لوگوں کے کردار کو صدار معلومات دینے کا طریقہ کوئی دو پوائنٹ آپ لکھ دینا چاہیے لکھ دینا چاہیے لکھ اگلا سوال ہے سوال نمبر بارہ شخصیت کے خلل پرسنالیٹی ڈیس آرڈر سے آپ کیا سمجھتے ہیں سوال نمبر بارہ دو نمبر گائے بھی اس کا جواب دیکھیں آپ شخصیت کے خلل سے جڑی جڑے ابتدائی بچپن میں ہوتی ہیں کچھ بچوں میں سوچ لیں اور بڑھتاؤ کرنے کی غیر لچکدار اور ناہموار طور پر طریقے پیٹرنز فروغ پا لے دیں اس سے مختلف قسم کی شخصیتی خلل جنم دیتی یا خلل بے ضرر اور قابل اشتناب بھی ہو سکتا اور انتہائی خونی قاتل شخصیت کے خلل کو تین زبروں میں تقسیم کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا باروے کا جواب اب سوال نمبر تیرہ اس کو دیکھتے سوال نمبر تیرہ گروپ کی چار خصوصیت بیان کیجئے تو گروپ کی خصوصیت میں سے پہلی یہ ہے کہ میمبر خود ایک گروپ کا میمبر ہوتا ہے اس کے اندر زبردست وی فیلنگ ہوتی ہے یعنی ایک دوسرے سے تعلق کا نفسیات ی احساس نمبر دو گروپ اکثر گفتگو میں مجغولیت میمبر کی خصوصیت یا ایک دوسرے کردار کو متحصیت گروپ میمران کے خائدے اقدار ان کے مفادات بھی مشترک ہوتے ہیں یعنی جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک مقصد کے لئے کرتے ہیں گروپ کے میمران ان اصول اور ضوائع سے باخبر ہوتے جن کی پیئر بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں نظم و ضبط برقرار رہتا گروپ کا سائز چھوٹا بھی ہو سکتا اور بڑا بھی پانچ میں سے کوئی چار لکھ دیئے کوئی چار آپ لکھ دینا اس کے بعد چود سوال ہے میڈیا کے دو سماجی سماج پر مضبط اور دو منفی اثرات بیان جو میڈیا ہے اس کے دو مضبط اثرات کیا ہیں اور منفی اثرات کیا تو ویسے تو آپ زبانے بھی لکھ سکتے ہیں چار نمبر کا بڑا آسان کوشن ہے پھر میں آپ کو ہند دے دیتا ہوں کیسے لکھنا ہے میڈیا کے مضبط اثرات خبروں کو اکھٹا کرتا ہے اور تقسیم کرتا خواندگی کو بڑھاتا ہے صحت کے بارے میں بیداری بیدار کرتا ہے مضبط خواندگی پڑھنے لکھنے کو صحت کے بارے میں بیدار کرتا ہے یہ سماجی اور صخافتی اغدار کو منتقل کرتا ہے یعنی جو ہمارا کلچر ایک دوسرے سے ایک دوسرے میں میڈیا کی منفی اثرات یہیں غلط معلومات سے تشدد تعصف اور نفرت بڑھاتا افراد کی خلوت کی بہرمت یعنی افراد جن چیزوں کو پرائیویسی رکھنا چاہتے ان تک کو دکھا دیتا ہے پندروہ سوال ایسے دو عوامل بیان کیجئے جو روئیے میں تبدیلی لانے میں مدد کرتے یعنی ایسے جو آپ دو پوائنٹس بتانے جو انسان کے روئیے میں تبدیلی لاتے ہیں چینجز لاتے تو اس کا جواب دیکھیں ویسے جرنلی بھی لکھ سکتے ہیں پھر بھی جواب دیکھ لئے روئیوں کی تبدیلی عوامل براہ راست راپتہ آپ کسی سے براہ راست راپتہ سمجھاتے رہے تو ایک سال دو سال پانچ سال میں تبدیلی آجائے براہ راست یا اس کو تعلیم دیتے رہے ہیں نہ تعلیم کے ذریعے بھی اور کیس ویسے کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ دوسروں کے تفاعل سے مشاہد آتی آموز سے یہ ساری چیزیں جس سے ہم کسی کے اندر اس کے عادت میں بیہیوئر میں بدلاؤ لا سکتے سولوہ سوال دیکھتے کیا ہے سولوہ سوال پرانا یام کی چار ورزش بتائیں جو ورزش ہوتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے چار اس کو بتانا تو اس کا جواب آپ دیکھئے سوال نمبر سولہ کا پرانے یام کی جو مشکے ہیں وہ یہ ہے کہ پورک رچک خپک کپل بھاتی اور بھری کا شیطیلی شیطکاری یہ سارے پائنس ہیں تو یہ سولوہ سوال کا جواب تھا ستروے سوال کی جانب روح کرتے ہم ایک اچھے کریئر کے انتخاب کے چار اقدام بتائیں اور کریئر کے بارے میں کوئی تین فاسد خیالات بھی بتائیں اچھے کریئر رکھو کون سے چار اقدام ات ستروے ستروے کریئر کریئر کے انتخاب کے چار اقدام اپنی قدر و قیمت کا جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں مختلف پیشوں کی فیرست بنائیں اپنی فیرست کو مختصر کیجئے اپنا نزب این کا مطلب ہوتا ہے اوبجیکٹ یعنی اپنا مقصد تے کرنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں مقصد کو بولتے نزب این لائم عمل تیار کریں سب سے پہلے جائزہ مختلف پیشوں کی فیرست بنائیں اس میں سے کم کریں فیرست کو پھر اپنا مقصد تے کر اور پھر اس کا کام شروع کر دیں یہ سارے اور کے آئے اس کے اندر دیکھتے کریئر کے جو موسلر یہ بتا دے گا کہ اسے کون سا پیشہ استیار کر کر چاہ یہ بھی غلط ہے میں اپنے مشغلے یا پیشے سے روزی روٹی نہیں کما سکتا زیادہ دولت کمانے سے مجھے خوشی مل جائے گی ایک بار پیشے کا انتخاب کر لیا تو میرا کام مکمل ہو جائے گا یہ وہ خیال آدھیں جو کہ غلط ہیں کوئی تین لکھ دینا اس میں 18 سوال کی جانب رکھ کرتے ہیں کیا ہے 18 سوال بہت امپورٹنٹ ہے ضرورت یعنی نیٹ اور چاہت یعنی وانٹ میں کیا امتیاس ہے دیکھو یہ چار نمبر کا سوال ہے کتنا آسان ضرورت وہ ہوتی ہے جو انسان جس کے بغیر رہ نہیں سکتا اور چاہت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر رہ نہیں سکتا پھر بھی دیپ لی سے بہت نکلے میرے ارمہ پھر بھی کم نکلے تو جو انسان کی چاہت ہیں اور خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ کبھی خط نہیں ہو کے اچھی ہو جائے گی بڑیا ہو جائے گی تو اس کا جواب دیکھیں آپ انیس وے انیس وے کا جواب ہے کہ غزہ کو فروغ دینے کے طریقے سب سے پہلے تازہ پھل اور ایسی سبزیا کھانا جس میں ریش ہو اس سے صحت اچھی ہوگی اگلا پوائنٹ ہے اسی کے اندر کہ غزہ کو خوب چبانا اور پر خوری سے بچنا پر خوری سے بچنا پر خوری کا مطلب یہ ہے کہ پیڈ بھر کے نہ کھانا توڑا سا خالی چھونا اور وہ فکر کی بات مضبط سوچ لالچ اور شہوست سے بچ مضبط سوچ رکھنا لالچ اور شہوست سے بچ کھانا ٹھیک طریقے سے سوانا اور مقرر وقت پر کھانا چبا کے کھانا اور مقرر وقت پر کھانا اگلا سوال چلتے ہیں بیسوے سوال کی جانب بیسوے سوال ہے صحت من ساز گاریاں ہیلدی ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بڑھا پے کا مقابلہ کرنے کے چار طریقے بتائیں مطلب لے دیں اس کا جواب ہے کہ براپے میں صحت کے حوالے سے سازگار لچک دار رویہ اختیار کیجئے لچک دار رویہ کا مطلب ہے کہ زیادہ غصہ نہ کریں اور زیادہ غم بھی نہ کریں یہ سمجھ لیے کہ زندگی کے واقعات کا مقابلہ کرنے کے لئے نینے طریقے پجھنے کی ضرورت ہے گوشہ نشینی اور عزلت گرانی کے وجہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کیجئے اور مسائل کے حل کے لئے ان کا استعمال بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑاپے میں گوشہ نشی ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پر اس سے غلط ہوتا خود اعتمادی خود پر بھروسہ اور اپنی خامی اور خوبیوں کے بارے میں صحت من رویوں کو فروغ دینا زندہ رہ لیں کے لئے مؤثر معارتیں سیکھنا اور ان کو بحال رکھنا اور ماحول کے تحیی ایک فعل طرز نظر کو اپنانا کوئی چار لکھنے تھے پانچ ہے کوئی بھی چار آپ اس میں سے جو ہے دیکھ دیو اکیسوے سوال کی جانب چلتے اکیسوے سوال ہے کہ ملکی یا دیسی نقطہ نظر کے مطابق زندگی کے چار مراحل کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا جو زندگی کے چار مراحل ہیں ان کو بتائیں کہ ملکی یا دیسی نقطہ ہیں زندگی کے چار مراحل کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا تو اکیسوے سوال کا جواب بھی دیکھ لی دیسی نقطہ نظر سے زندگی کے چار مراحل آشرم برہم چار ریا گرہستہ ون برہستہ سنیاز کوئی چار لکھنے ہے تو چار پانچ لکھ دیئے چار لکھ دیئے گا اس میں سے کوئی ٹھیک ہے اب بائیسوے سوال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بائیسوے سوال ہے مطالعہ کی بہتر عادتوں کے لیے چار اشارے بتائیں جو ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے لیے کون سی چار عادتیں اشارے بہتر ہیں جو ہم مطالعہ اچھے سے کر سکتے ہیں تو بائیسوے کا جواب مطالعہ لکھنے پڑھنے کی بہتر عادت ایک مقررہ جگہ پر مطالعہ کریں جب بھی آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ایک مقرر جگہ بنا متعین وقفوں کے ساتھ اپنے مطالعے کو منظم ہو مطلب ایک ٹائم ٹیبل بنانے آفزے کا سامان کا استعمال کریں جیسے پین پین سیل ہائی لائٹ اپنا امتحان لیں یعنی ٹیسٹ کر انیلیسس کر رہے ہو بہت زیادہ پڑھائی ٹھیک ہے پرو ویسٹینیشن سے اختصار کوئی چار مثالوں کے ساتھ مطلب پانچ ہے ان میں سے کوئی چار آپ کر لی جی تیسوہ سوال ہے تیسوہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے ذہنی بیمار صحت اور ذہنی بیمار تو اس سوال کا جواب ہے تیسوے کا ذہنی بیمار صحت یعنی منٹل کسی فرد میں مضبط ذہنی صحت کی خوبیوں کا نہ ہونا ذہنی بیمار صحت کے لاب مطلب اگر کسی کے اندر مضبط سوچ نہیں تو وہ ذہنی بیمار ہے ذہنی بیمار ایک وسیع اسطلعہ جس میں کردار کے وہ تمام خلل شامل ہے جو فاسدت کار جذبہ سوچ اور روئیوں کی ویسے پیدا ہو ایسے لوگوں کو سماج میں دوسرے افراد کے ساتھ سازگاری یعنی ایڈجسمنٹ میں مشکل پیش آتی گئے ہر چیز میں مضبط سوچ نہیں رکھتے منفی سوچ رکھتے اس کے بعد چوبیس سوال کی جانب چلتے چوبیس سوال کش مکش یعنی کنفلنس سے آپ کیا سمجھتے اس کی مختلف اخصام بھی بتائیں اخصام مطلب کس میں ٹائپس تو چوبیس سوال کا جواب ہے کش مکش جب کسی شخص کو اپنے نظبور این تک پہنش شخص اس وقت کش مکش کا شکار ہو سکتا ہے جب اس کو مخالف اور نامسائی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کش مکش کی تین قسم ترز نظر کش مکش اعتراض کش مکش ترز نظر ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیز اب پچیس سوال دیکھ کہ پچیس سوال کیا ہے اور اس کا جواب نفسیاتی عمال کی تفہیم میں مشاہدہ میتھ اور تجربہ میتھ کے درمیان فرق کی گئی مشاہدہ میتھ کیا ہے اور تجربہ میتھ کیا ہے میتھ کیا ہے تو اس کا جواب ہے پچیس سوال مشاہدہ زیر مطالعہ واقعات میں عامل متغیرات کے ساتھ کسی دانستہ چھیڑ چھاڑ کے بغیر ان کا باقاعدہ نظر میں رکھنا یا ان کے اندراج کر لینا مشاہدہ یہ طریقہ فطری اور لیویٹری دونوں ماحولوں میں کار آمد ہے یہ شریک پارٹیسپنٹ اور غیر نون پارٹیسپنٹ دونوں سے اختیارات ایکسپیریمنشن اختیاری یا تجرباتی طریقہ اس میں تجربہ کرنے والے کسی ایک متغیر جوڑ توڑ کر کے یا دوسرے متغیر کو کنٹرول کر کے ایک متغیر کو دوسرے متغیر پر اثر کا مطالعہ کرتے ہیں تو پچیسوے کا جواب تھا یہ اب چھبیسوے کی جانب چلتے ہیں سوال کی چھبیسوے سوال ہے آپ مختلف نفسیاتی عامال کو بیان کیجئے جو انسانی کردار یعنی بیہیویئر پر اثر انداز ہوتے یعنی انسان اس ٹائم اپنا کیا بیہیویئر کرتا جب اس کے ساتھ الگ الگ کیا آتے ہیں مطلب اس کے سامنے الگ الگ سیچویشن آتی ہیں تو اس وقت کیا وہ اپنی نفسیاتی عامال کرتا تو چھبیسوے کا جواب ہے چھبیسوے میں اس طرف بڑھاتا ہے ادراک پھر اس کا وہ دیکھتا ہے کیا کر سکتے آم و زش پھر اسے یاد کرتا ہے حافظے میں لاتا ہے سوچ کرتا ہے نفسیاتی عامال میں ساری چیزیں انسان کرتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ لکھ دیجئے گا اب اس کے بعد ستائیس شوق اور لیاقت کا کیا رول تو ستائیس بے کا جواب جو ہے وہ آپ دیکھ روکیشنل اور تعلیمی انتخاب میں استعداد کرون روکیشنل اور تعلیم انتخاب میں شوق یا دلچسپی کرون تعلیمی اور روکیشنل انتخاب میں لیاقت کرون تو یہ تین کام ہوتے ہیں جب ہم تعلیم کے میدان ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لگ دی گا اپنے پاس سے اب اٹھائیس سوال کی جانب چلتے ہیں اٹھائیس سوال کیا اب تین سوال بچے ہیں اٹھائیس انتیس اور تیس اٹھائیس وہ پڑھ لیتے ہیں ادارے کی تنظیم یعنی پیٹریشنل ارگنائزیشن کیا ادارے کی گروپنگ کے مختلف قوانین کیا ہیں تو دیکھتے ہیں اٹھائیس وے کا جواب اٹھائیس وے ادارے کی تنظیم ادارہ ایک منظم عمل ہے تحسات اور ادراکات کے مختلف اقسام میں بہت سی مشابت آئی جات ادارے کی تنظیم کی سب سے عام شکل پس منظر تنظیم یعنی فگر گراؤن اورگنائزیشن اس میں تحساسات کی چیزوں کو یہ شکلوں میں زمرا بند کیا جاتا ہے جو ایک سادہ پس منظر میں ہوتی ادارے کی کروپنگ کے قوانین ادارے کی کروپنگ اس میں قوانین یہی ہوتی قربت ہوتی ایک دوسرے سے ادارے میں دوسرا ہوتا ہے مشابت پائی جاتی ہے یعنی جو بھی کام کرتے تسلسل پائی جاتا اور تکمیل پائی عام خطہ مختصر بحث کے ساتھ اب انتیسوہ سوال جو ہے اس کی جانب رکھ کرتے انتیسوہ کیا ہے انتیسوہ سوال ہے یوگا ہمارے مطالعے رشتوں اور کام میں کس طرح ہماری مدد کرتی یوگا آج کل بہت چلتی ہے یوگا سب کرتے یوگا کسی ایک دھرم کی نہیں یاد رکھ ہے ہر ایک کو کرنی چاہیے ہمارا اچھے رہتی ہے صحت اور جسم بھی تندرست رہتا ہے 29 جواب دیکھتے کیا ہے دیکھیں یوگا جو ہے زندہ یہ مختلف شوق میں مطالعہ اچھے سے کر سکتے ہیں یہ سارے کام یوگا کی بدولت ہی ہو پاتے ہیں یوگا جسم کے لئے اچھ آخری سوال ہے اس کوشن پیپر کا سیٹ ہے نمونہ برچہ آخری سوال دیکھتے کیا ہے آخری سوال ہے اس بیان کو دلیل سے سمجھائیں کہ نوجوانی کا زمانہ اپنی نویت کے ادبار سے حیاتی آتی بھی ہوتا ہے اور سماجی اس سوال کا جواب دیکھیں آپ نوجوانی میں حیاتی آتی یا بائیلوجیکل تبدیلیہ ہوتی ہے نوجوانی میں سماجی تبدیلیہ ہوتی ہے نا انسان میں ہر طرح کی تبدیلیہ آتی ہے نوجوانی میں تو یہ تھا بھائی مختصر سا کوششن پیپر آپ کو سولف کر دکھایا پورا سمجھایا آپ کے لیے مارکنگ سکیم اور یہ کوششن پیپر پورا بتایا اور آپ کو اس کی پیڈی ایپ چاہیے تو مجھ سے کونٹیک کر لینا پیڈی ایپ میں مل جائے گی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور آپ ابھی اگر نئے تو ہمارے چینل پر جگ جائے ایسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے نوٹ سب کچھ مل جائے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ